تو ہم سبھی دیکھتے کہ شیرون نے یہاں پر گوکو اور ویجٹا کی کافی بوری حالت کر دی ہوتی ہے لیکن تب بھی وہاں پر گوہان بھی آ جاتا ہے اور گوہان کو دیکھ کے شیرون کہتا ہے جس کے اوپر گوہان کہتا ہے اوہ اچھا تو کیا تمہیں ایسا ہی لگتا ہے کیونکہ میں تمہاری جانکاری کے لیے بتا دوں کہ تم نے ڈیاد اور ویجٹا کے ساتھ میں جو کچھ بھی کیا ہے اس کے لیے میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا اور میں اسی کارن کے وجہ سے تمہیں آج ہی پر ختم کر دوں گا جس کے اوپر ویجٹا بھی کہتا ہے اے گوہان آگر تم یہاں پر کیسے آئے جس کے اوپر گوہان کہتا ہے ویجٹا مجھے تمہاری اور ڈیاد کی کافی زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی اسی لیے میں جا کے گرینڈ پیش سے ملا اور گرینڈ پیش نے مجھے سب کچھ بتا دیا اسی لیے میں جل سے جلدی یہاں پر آ گیا اور مجھے گرینڈ پیش نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہم یہاں پر اپنے پوری طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے اسی لیے میں یہاں پر جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی آ گیا آپ آپ دونوں کی مدد کرنے کے لیے جس کے اوپر گوہان کہتا ہے گوہان ذرا سنبھل کے کیونکہ اس کے پاس ساری کی ساری ڈرائیگن بولز ہے نہ صرف اتنا اس کے پاس ساری ڈرائیگن بولز کی پاورز بھی ہے تم دیکھیں سکتے ہو جس کے اوپر گوہان کہتا ہے ڈیڈ اب آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے میں یہاں پر آ چکا ہوں اور گرینڈ پیش نے مجھے ایک ایسی پاور دی تھی جس سے میں یہاں پر اپنی پوری پاور کستعمال کر سکتا ہوں اور ہم دیکھتے کہ یہ بہت ایک گوہان اپنا پاور اپ کرنے لگتا ہے اور گوہان اپنی بیشٹ وارم پہ چلے جاتا ہے جو دیکھ کے شیرون کہتا ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے سین کیڑے کہ تم مجھے اپنے اس طاقتوں سے ہرا سکتے ہو سچ میں نہ جانے یہ سینس کتنے جیادہ بے وکوف ہوتے ہیں جس کے بعد ہم سبی کو فو اور ہرٹس کا سین دکھایا جاتا ہے جس کے اوپر ہرٹس کہتا ہے فو تو تمہیں اب کیا لگتا ہے کیونکہ دیرے دیرے کر کے یہ سینس یہاں پر آتے جا رہے ہیں ہم انہیں ایک بار میں بھی تو ختم کر سکتے ہیں جس کے اوپر فو کہتا ہے ہاں ہرٹس تمہیں ایک دم صحیح کہہ رہے ہو لیکن یہ اتنی آسانی سے تو ختم نہیں ہوگا تم بھی یہ جانتے ہو اور تمہیں معلوم ہے نا کہ ایک اور سین یہاں پر آ چکا ہے اس کا کیا مطلب ہے جس کے اوپر ہرٹس کہتا ہے کیا تم وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں یعنی کہ وہ ڈائمینشن ابھی بھی کھلا ہے جس سے ہم اس ورلڈ سے باہر جا سکتے ہیں جس کے اوپر فو کہتا ہے ہاں ہرٹس میرا سٹیڈ واتس یہی تو پلین تھا مجھے معلوم تھا کہ یہ دیرے دیرے کر کے سینس یہاں پر آتے جائیں گے جس سے وہ گیٹ ضرور کھلے گا اور اب ہم دونوں یہاں سے باہر نکل سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں ان سینس کے لیے میرے پاس ایک اور توفہ بھی تو ہے جس کے بعد ہم سبھی دیکھتے کہ فو اور ہرٹس وان سے نکل جاتے ہیں تاکہ وہ اس ڈائمینشن سے باہر نکل کے اس ملٹی ورس کے اندر اپنا قدم رکھے اور دوسری طرف ہم سبھی کو شیرون کا سین دکھایا جاتا ہے جو کہ کہتا ہے تم دیکھتے کہ یہ بولتے کہ شیرون اپنا کافی زیادہ پاور اپ کرنے لگتا ہے اور وہ اٹیک کر دیتا ہے گوکو ویجیٹا اور گوہان کے اوپر لیکن گوہان اپنے بیشٹ فارم پہ اس اٹیک کو بڑی آسانی سے ہٹا دیتا ہے اور یہ دیکھ کے گوکو کہتا ہے گوہان آخر تم اپنے ساری شکتوں کا استعمال یہاں پر کر سکتے ہو تو تم اسے جل سے جلد ہراؤ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں ڈیمنز ملٹی ورس کے اندر جانے کے لیے نکل چکے ہو جس کے اوپر گوہان کہتا ہے ہاں ڈائڈ شاید آپ صحیح کہہ رہے ہو لیکن میں اسے شاید اکیلا نہیں آرہ پاؤں گا تو آپ دونوں جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی صحیح ہو جاؤ جس کے بعد ہم سبھی دیکھتے کہ گوہان بھی اپنے اٹیک کرنے لگتا ہے شیرون کے اوپر جسے شیرون کافی مشکل سے ہی بچ پاتا ہے اور گوہان تب ہی شیرون کے اچانک سے پیچھے آ جاتا ہے اور وہ اپنے کافی بڑا اٹیک کرتا ہے شیرون کے اوپر جسے شیرون کافی دور جائے کے گرتا ہے اور وہاں پر ایک کافی بڑا دھماکہ ہوتا ہے جس کے بعد گوہان کہتا ہے تو دیکھا تم نے آخر ڈیڈ اور ویجیٹا کو نقصان پہنچانے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے تمہیں اب میرا سامنا کرنا پڑے گا شیرون تو اٹھو مجھے پتا ہے کہ تمہیں تنی آسانی سے ختم نہیں ہونے والے جس کے بعد ہم سبھی دیکھتے کہ دھوے کے بیچ سے شیرون باہر آتا ہے اور ہستے ہوئے کہتا ہے اور ہم سبھی دیکھتے کہ یہ بولتے شیرون اپنی پاورز اکھٹا کرنے لگتا ہے اور وہ ایک کافی بڑا اٹیک بنانے لگتا ہے جو کہ وہ گوہان کی طرف فینک دیتا ہے اور گوہان یہ اٹیک دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ اس اٹیک کے اندر کافی زیادہ شکتی ہوگی اور گوہان کہتا ہے نہیں یہ اٹیک سچ میں کافی زیادہ شکتی شالی ہے میں اسے اکیلا کیا سنبھال بھی پاؤں گا اور ہم سبھی دیکھتے کہ گوہان بھی اس اٹیک کو سنبھالنے کی کافی زیادہ کوشش کرتا ہے لیکن وہ اٹیک اتنا بڑا ہوتا ہے کہ گوہان اس کے سامنے دھیری دھیری کر کے کمزور پڑھتا جاتا ہے لیکن تب ہی گوہان کو ایک آواز آتی ہے گوہان تم اس میں اکیلے نہیں ہو کیونکہ ہم دونوں بھی تمہارے ساتھ میں ہیں اور ہم دیکھتے کہ گوکو اور ویجٹا بھی کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ دونوں اپنا کافی زیادہ پاور اپ کر کے اٹیک کر دیتے شیرون کے اس اٹیک کے طرف اور ہم سبھی دیکھتے کہ یہاں پر ان تینوں نے اپنے کافی زیادہ پاور لگائی ہوتی ہے جو دیکھ کے شیرون بھی کافی زیادہ چوک جاتا ہے اور کہتا ہے جس کے بعد ہم سبھی دیکھتے کہ گوکو ویجٹا اور گوہان اپنی پوری طاقت لگا دیتے ہیں اور اس اٹیک کو وہاں سے اٹا کے شیرون کے اپنے بھی بھیج دیتے ہیں اور وہاں پر شیرون یہ دیکھ کے کافی زیادہ در جاتا ہے اور کہتا ہے اور ہم دیکھتے کہ یہ بولتی وہاں پر ایک کافی بڑا دھماگہ ہوتا ہے جس سے شیرون کو نامو نشان وہاں پر ختم ہو جاتا ہے اور گوہان کہتا ہے آخرکار وہ ساری ڈریکن بول کہاں پر چلی گی کیا وہ شیرون کے ساتھ ہی ختم ہوگی ڈیڈ جس کے اوپر گوکو کہتا ہے نہیں گوہان وہ ڈریکن بول ہے وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو سکتی جس کے بعد ویجیٹا کہتا ہے اور ہم سبھی دیکھتے کہ ساری ڈریکن بول وہاں پر پڑی ہوتی ہے اور گوکو جا کے ان سبھی ڈریکن بول کو ہرک کٹا کر لیتا ہے اور ویجیٹا کہتا ہے تو اب ہمیں جل سے جلدی آن سے نکلنا چاہیے نہ جانے وہ فو اور وہ ہرٹز کہاں پر نکل گئے ہوں گے جس کے اوپر گوہان کہتا ہے ڈیڈ مجھے لگتا ہے کہ وہ دونوں ڈیمنز اب ملٹی ورس کے اندر قدم رکھ چکے ہوں گے جس کے اوپر گوکو بھی کہتا ہے ہاں گوہان تم شاید صحیح کہہ رہے ہو وہ فو سچ میں کافی زیادہ چلاک ہے تو ہو نہ ہو اس نے سرور اپنے دیماغ چلائے ہوگا اور شیرون کو ہمیں یہاں پر بیزی کرنے کے لئے رکھا ہوگا تاکہ وہ ملٹی ورس کے اندر چلے جائے تو اب ہمیں جل سے جل وہاں پر جانا پڑے گا اور ہم سبھی دیکھتے کہ گوہان ویجیٹا اور گوگو نکل جاتے اس ڈیمنشن سے باہر جانے کے لئے اور دوسری طرف ہم سبھی کو ہرٹز اور فو کا سین دکھایا جاتا ہے اور فو کافی زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے تو آخر کار فائنلی ہم ملٹی ورس کے اندر آ ہی چکے ہیں اور اب ہمیں ہمارے پلین کو کامیاب کرنے میں اب کوئی بھی نہیں روک سکتا جس کے اوپر ہرٹز کہتا ہے تو فو تمہیں کیا لگتا ہے کہ شیرون ان تینوں کے سامنے کھڑا ہو پایا ہوگا کیونکہ ان تینوں نے آرکن کو ختم کر دیا تھا تو شیرون ان تینوں کے سامنے کیا ہی ہوگا جس کے اوپر فو کہتا ہے مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر شیرون کا کام ختم ضرور ہو گیا ہوگا اور وہ تینوں ہمارے پیچھے ضرور آئیں گے لیکن ان تینوں کے لیے میرے پاس ایک طوفہ ہے اور ہم سبھی دیکھتے کہ یہ بولتے ہرٹز اور فو تھوڑی قدم آگے جانے لگتے ہیں اور دوسری طرف ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ گوکو ویجیٹا اور گوان بھی اس ڈیمینشن سے باہر آ چکے ہوتے ہیں اور باہر آتے ہی ویجیٹا کہتا ہے جس کے اوپر گوکو بھی کہتا ہے ہاں گوہان ویجیٹا ایک دم صحیح کہہ رہا ہے تم یہ ساری کی ساری ڈرائگن بول لے کر جاؤ اور تم پرنیٹ ارث میں سبھی لوگوں کا دھیان رکھنا اور ہم سبھی دیکھتے کہ گوہان وہ ساری ڈرائگن بول لے کے پرنیٹ ارث کے لیے نکل جاتا ہے دوسری طرف گوکو اور ویجیٹا جیسے ہی آگے جاتے ہیں ان دونوں کو ہرٹس اور فو دکھائے دیتے ہیں جس کے اوپر ویجیٹا کہتا ہے اے تم دونوں آخر کہاں پر باگ کے جا رہے ہو اور فو جیسے ہی ویجیٹا کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے معلوم تھا کہ تم دونوں شیرون کو ختم کر دوگے کیونکہ تم دونوں کی شکتیاں سچ میں لا جواب ہے جس کے اوپر گوکو کہتا ہے تو آخر تم دونوں اب یہاں پر کیا کر رہے ہو تمہیں واپس سے اس ڈیمنشن کے اندر لوٹ جانا چاہیے نہیں تو میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کلی ہی ان پر ختم کر دوں گا جس کے اوپر ہرٹس کافی زیادہ گشتا ہو کے کہتا ہے اے تم دونوں کا میرے ساتھ کچھ اس ساب باقی ہے تو چلو پہلے وہی چکتا کرتے ہیں اور یہ بولتے ہرٹس اٹیک کرنے کے جاتا ہے گوکو اور ویجیٹا کے اوپر لیکن تب بیچ میں فو اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے ہی ہرٹس کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میرے پاس ان دونوں سینس کے لیے ایک کافی اچھا تحفہ ہے تو میں یہاں سے چلنا چیئے اور وہ ان دونوں کو سنبھال لے گا گوکو ویجیٹا میں بہت ہی جلدی تم سے ملوں گا کیونکہ مجھے ابھی اپنے پلان کو انجام دے دینا ہے اور ہم دیکھتے کہ یہ بولتے فو اور ہرٹس وہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن گوکو اور ویجیٹا اتیک کو وہاں سے اٹا دیتا ہے اور وہ شخص کہتا ہے اور ہم سبھی دیکھتے کہ وہاں پر تب بھی ایک شخص آدھاتا ہے جسے دیکھ کے گوکو اور ویجیٹا کافی زیادہ چاک جاتے ہیں اور ویجیٹا کہتا ہے کیا آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا یہ بھی ایک سین ہے جس کے بعد ہم سبھی کو وہ شخص دکھائے جاتا ہے جو کی واپس کہتا ہے تمہیں فو کے پاس پہنچنے سے پہلے میرا سامنا کرنا پڑے گا تو کیا تم دونوں میرے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار ہو سو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سبھی سے ایک بات کہنا چاہوں گا مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے کافی سارے لوگوں کو یہ مانگا پسند آرہی ہے تو اگر آپ سبھی چاہتے ہو کہ میں اس مانگا کو واپس سے چینل پر کنٹینیو کر دوں تو اس ویڈیو پر 1500 لائک کمپلیٹ کروا دینا اگر آپ سبھی 1500 لائک اس ویڈیو پر کمپلیٹ کرا دیتے ہو تو میں اس مانگا کے آنے والے پارٹس آپ سے بھی گلے بہتی جلدی لے کر آوں گا اور اس مانگا کو واپس سے چینل کے اوپر کنٹینیو کر دوں گا تو اسی لئے میرے کو کومنٹ میں بھی بتانا کیا مجھے یہ مانگا آگے کنٹینیو کرنی چیئے ساتھی میں اگر آپ چاہتے ہو تو 1500 لائک اس ویڈیو میں کمپلیٹ کروا دینا اور ہاں ساتھی میں جانے سے پہلے میک شیور چینل کو یاد سے سسکرائب کرتے ہوئے جانا